بسم اللہ الرحمن الرحیم محزید ناظرین و سامین اکرام آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک اللہ کے ولی ولی کامل کا تذکرہ اور ان کی سوانے آپ کے سامنے پیش کروں گا حضر احمد امر ربی یہ میرے رب کا بہت بڑا فضل ہے اور سرکار عالم پناہ کا کرم ہے تو آئیے بنا تمہید میں شروع کر رہا ہوں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آنے والی دنوں میں اس سے آگے جو ویڈیو آئیں گی اس میں آپ قبلہ کہ میں کلام ایک ایک کر کے آپ تک پہنچانگو اس سے پہلے میں نے چاہا کہ آپ کی سوانے آپ تک پہنچا دوں کہ اس سے یہ پتا چلے گا کہ جس کا ہم یہ کلام سن رہے ہیں وہ کتنی مائناز ہستی کتنے پائے کے بزرگ ہیں وہ تو آپ کا نام ہے شاہ علامہ مفتی محمد عبد السلام اسرائیلی حنفی قادری رحمت اللہ علیہ تیرہویں صدی ہجری کے نصف سے چودہویں صدی ہجری کے اول دہائی کے درمیان وقفے میں سنبل اور اس کے قرب و جواہر میں کوئی بد نصیب طالب علم ہو یا عالم ہوگا جس نے یگانہ روزگار زندہ موجزہ پروردگار حضرت علمہ مولانا مفتی مولوی محمد عبد السلام اسرائیلی حنفی قادری قدس صرح العزیز سے اقتصاب فیض نہ کیا ہو محقی کے عالی اور عالم یقتہ مفتی محمد عبد السلام رحمت اللہ علیہ نادر روزگار شخصیات میں سے تھے جن کے علم کا فیضان مقید و محدود نہیں ہوتا مقتدائے شہر مفتی شہر متولی شاہی جامع مسجد اور مدرسہ جامع مسجد سنبل مولانا موصوف کو علم القلام علم المناظرہ صرف و نحب منطق و فلسفہ علم الحدیث تفسیر اور قرآت اسماء الرجال اور فن شیرگوئی غرص جس میدان میں بھی دیکھئے یدِ طولہ حاصل تھا شاگردوں کی فہرست طویل میں ہر میدان علم و عمل میں ممتاز اوسرِ فہرست لوگ شامل ہیں ہندوستان کے ان مادودے چند علماء میں آپ کا شمار ہوتا ہے جو امام ہونے کا درجہ رکھتے ہیں اور سنبھل میں تو ملک العلماء حضرت شیخ خاتم شاہ اسرائیلی ابو حنیفہ ہند کے بعد ایسا عالی مرتبت عالم پیدا ہی نہیں ہوا جیسے مفتی مولانا موصوف تھے اس میں گرامی بعض انسانوں کے سلسلے میں کسی مفقر کی یہ رائے بلکل سچ ہے کہ ان کے نام زمین پر نہیں بلکہ آسمان پر رکھے جاتے ہیں آسمان پر رکھے جانے والے نام یعنی مشیعت ایزدی کو کون جھٹلا سکتا ہے تاریخوں سے اس بات کی سند ملتی ہے کہ ابوالسوفیہ امام طہارت و کرامت مولا کائنات علی علیہ السلام کا نام مانے حیدر رکھا تھا مگر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پیغام ملا ہے کہ بچے کا نام آسمان پر علی رکھا گیا ہے اور آسمان پر رکھے جانے والے نام نے وقت پیدائش ہی منشاہ قدرت کا اعلان کر دیا کہ یہ بچہ ہر میدان میں علی ہوگا اولیاء اللہ کے ناموں کے سلسلے میں بھی یہ بات تصدیق کے ساتھ کہی جا سکتی ہے اولیاء اللہ جو مولا کائنات کے معنوی اولادیں ہیں ان کو ورثے میں یہ ملنا ہی تھا لہذا یہ وراثت جن جن علماء اور صوفیاء کو نصیب ہوئی یہ کرامت ان تک بھی پہنچنا ضروری تھی مولانا مولوی مفتی محمد عبدالسلام علیہ رحمہ کا نام والدین نے محمد عبدالسلام رکھا تھا اور اس نام کی معنویت کو اس عظیم شخصیت نے اس انداز سے اجاگر کیا کہ سلام علیکم طبتم فدخلوہ خالدین کی تفسیر لوگوں کو سمجھ میں آگئی آئیے اب ولادت دیکھ لیجئے آپ کی ولادت باسعادت اپنے ابائی مکان کونچا مفتیان محلہ کوٹ شرکی سنبل میں ایک زی علم اور مطمول جاگردار اور زمیدار خاندان بنی اسرائیل میں بارہ سو چھالیس ہجری میں ہوئی اللہ اما موصوف کے ہی قلم سے پیدائش کا قطع تاریخ یوں ہیں لاولد لاولدت من فضل من لم يلد ولم یلد المستعان الولی لعامل ولدت لی مصرعن ولدت لترویح دین النبی اس کی جو قطع تاریخ آپ نے لکھا ہے تو اس کی تاریخ بارہ سو چھالیس ہجری نکلی اس کے علاوہ سلام یومی ولدت ویوم موت والد ماجد مقتداء شہر مفتی اور متولی مسجد اور مدرسہ شاہی سنبل حضرت مولوی محمد عبدالقادر تھے آپ کے والد گرامی کا نام نسلن آپ کو اپنے خاندان سے وابستہ مخصوص تمام مناسب اور شرف حاصل ہوئے تھے ابائی پیشہ جاگیرداری اور زمیداری کے ساتھ درس و تدریز بھی تھا اس لئے آپ نے بھی انہیں اختیار کیا مگر پیشتر وقت یاد الہی یا تبلیغ اسلام میں مشکول رہتے آپ کے شاگیردوں میں خدا آپ کے خلف رشید مولانا مفتی محمد عبدالسلام رحمت اللہ علیہ کا نام میں نامی خصوصی اہمیت کا حامل ہے اللہ مہ سلام سنبلی علیہ رحمہ کی بیشتر تعلیم آپ ہی کے فیض برکات کے مرہون منت تھی آئیے اب حسب نصب پر بات کر لیتے تھوڑی سی حسب نصب خاندان صحابی رسول حضرت عبداللہ بن سلام یہ یہ یہودی النسل اولاد حضرت بنیامین بن حضرت یعقوب علیہ السلام میں سے تھے ان کی نسل میں بڑے عالم متقی حضرات ہوئے اور اپنے بنی اسرائیلی ہونے فقر کو انہوں نے ہمیشہ یاد رکھا ہندوستان میں اکشر اکثر شہروں میں بنی اسرائیل کہلانے والے یہ خاندان آکر آباد ہوئے اور عزیم الشان خدمات اسلام اسلامی انجام دیں حضرت مفضی محمد عبدالسلام سنبل علیہ رحمہ کے اباؤ اجداد بھی انہی تاریخ ساز اور مشایخ زمانہ کے سلسلے کی ایک کڑی ہیں جو دہلی اور میرٹ ہوتے ہوئے سنبل میں آکر آباد ہوئے آپ کے دادا حضرت شیخ محمد عبدالفتاح رحمت اللہ علیہ کا نکاح حضرت مفتی محمد پیر کبیر اسرائیلی رحمت اللہ علیہ نبیرہ حضرت شیخ محمد حاتم کی صاحب زادی بی بی افضل نساء سے ہوا حضرت مفتی محمد پیر کبیر کے کوئی اولاد نرینہ نہ تھی حضرت محمد عبدالفتاح علیہ رحمہ کے صاحب زادے حضرت مفتی محمد عبدالقادری رحمت اللہ علیہ یعنی حضرت پیر کبیر کے نواسے کو مناسب دار الفتاح تولیت و امامت مسجد جامع شاہی سنبل وغیرہ ملے اور آپ کے بعد یہ تمام مناسب آپ کے صاحب زادے یعنی مولوی مفتی محمد عبدالسلام سنبلی علیہ رحمہ کو حاصل ہوئے آپ کی تعلیم و تربیت آپ سولہ سال کی عمر میں فارغ تحصیل ہوئے عربی فارسی عدب صرف نحب علم کلام منطق فلسفہ فق تفسیر حدیث و قرات علم و عروض علم الفرائض اور علم مناظرہ میں خاص مہارت حاصل کی اس کے علاوہ بھی بیشتر علوم میں آپ ایک عالم منتحی کا درجہ رکھتے تھے اور استاد قل تھے آپ کی شریک حیات حضرت بیوی امت کریم خانوادہ متقی اسرائیلی میں حضرت پیر رحمت اللہ علی کی بڑی دختر تھی جن سے ایک فرزند اور دو دختر تولد ہوئے ایک طویل عرصے کی رفاقت کے بعد جب دار فانی کو الودا کہا تو سلام سمبلی علی رحمہ نے اپنا اگدسانی ایک سن رسیدہ بیوی ایک سن رسیدہ بیوی بیوی گوہر نساء بنت حضرت مفسی عبادت اللہ سے کیا گوہر کہ اس زمانے میں اگدسانی بیوگان کو تحقیر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا لہذا آپ نے اس اہمیت اہم ترین سنت رسول کو زندہ کرنے کے لیے اگدسانی بیوگان کا عملی نمونہ پیش کر دیا آپ کی اولاد آپ کی بڑی دختر بیوی علم النساء انتہا درجہ کی عالم محدث تھی اور مولانا زقاوت حسین اسرائیلی علیہ رحمہ کو منصوب ہوئیں جو شاہ علی متقی اسرائیلی سنبلی کی اولاد میں سے تھے جو جن کا مزار پاک ہمارے ہی بلکہ ہم انہی کے نام سے منصوب علی سرائے کے نام سے یہ مشہور ہے ہمارا یہ گاؤں یا ہماری یہ جگہ جہاں پر آپ کا فیضان جاری اور ساری ہے شاہ علی متقی چشتی اسرائیلی علی رحمہ تو حضرت مولانا زقاوت حسین اسرائیلی کو منصوب ہوئیں جو شاہ علی متقی چشتی اسرائیلی علی رحمہ کے اولاد میں سے تھے شادی کے مقتصر عرصے بعد ہی انتقال فرمایا اور لا ولد رہی فرزند وحید علامہ مولانا مفتی ابو ذر وارسی اسرائیلی تھے علم و فضل ہو کے زہد و تقویہ سب میں نہ صرف اپنے والد ماجد کے حقیقی جانشین تھے بلکہ آپ سے بھی کہیں زیادہ شہرت و مقبولیت حاصل کی جن کا مزار پاک سنبل کے ایک اسمولی مہین جگہ ہے بلالپت شریف وہاں پر آپ کا مزار ہے خان کا ہے آپ کی وہاں پر اور وہاں کے سجادہ نشین حضرت اللہ مولانا قبلہ ڈاکٹر حسن حارون میا قبلہ مدد اللہ علی جانشین ہیں آپ کے آپ کی چھوٹی دختر بی بی تنویر النساء بھی اپنی بڑی بہن کے انتقال کے دس برس بعد مولانا زقاوت حسین سے ہی منصوب ہوئی اور مولانا وراست حسین امام جامع مسجد شاہی سنبل آپ کے ہی بطن مبارک سے تولد ہوئے جتنے آپ کے اسطاز اسطازہ ہوئے ہیں ان کے بھی نام سماس فرما لیجئے والد ماجد حضرت مفتی محمد عبدالقادر سے شرف تلمز حاصل کر فارغ تحصیل ہونے ہوئے اور بعد ہو حضرت مولانا قدب الدین تلمیز رشید مفتی شرف الدین اور حضرت مولانا غلام فرید کی رہنمائی اور تربیت نے علم و کمالات کے آلہ منزلوں پر پہنچا دیا ملخوز خاطر رہے کہ معاخر ذکر دونوں حضرات آسمان علم و معرفت کے آفتاب مہتاب تھے ان حضرات کے علاوہ آپ کو مولانا مفتی صدر الدین شہید دے لی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد رشید ہونے کا شرف بھی حاصل ہے آپ کے تلامزہ اکرام ہزار ہاں شاگرد ہیں جنہوں نے آپ کی ذات ببرکات سے اختصاب فیض کیا اور علوم ظاہری و باطنی میں کمالات حاصل کر دنیا علم و معرفت میں ایک دمامی نقش چھوڑا چند حد درجے نامبر معروف تلامزہ تلامزہ اکرام کے اسماع اگرامی کے فیرس کتاب میں اس کتاب میں شامل ہے اور یہ ارز کر دوں میں کہ یہ کتاب ارمغان فلا کے نام سے مجموع کلام اللہ ما سلام اس میں اللہ سلام سنبلی علیہ رحمہ کے کلام درج ہیں اور اس کتاب کو شاہ مفتی علی حارون المعروف چندہ می علی رحمہ نے تصنیف کیا تھا اور حضر احمد امر ربی میرے لئے بڑے ہی فقر کی بات ہے کہ مجھے آپ سے شرف بیعت حاصل ہے اللہ کے فضل و کرم سے جو کہ جن کا میں آپ کو سٹوری بیان کر رہا ہوں جن کی سوانے آپ تک پہنچا رہا ہوں آپ کے ہی پیارے بیٹے شاہ مفتی ابو ضر وارسی علی رحمہ کے نواسے ہیں مفتی علی حارون وارسی جنہوں نے تصنیف کی تھی اور اسی کتاب سے میں آپ تو شیر گوئی اور تخلص شیر گوئی اور تخلص تخلص سلام فرماتے تھے پیشتر سرمایہ کلام تلف ہو گیا جو کچھ حاصل ہو سکا بلا کم و کاس اور بلا تفسرہ نظر کارین ہیں تیرہ سو پانچ ہجری پندرہ نسائخ پر مبنی ایک شیر شائری مجموعہ اصل نسائخ شائع ہوا تھا تیرہ سو پندرہ ہجری میں ایک اور رسالہ مجموع البحرین کے نام سے شائع ہوا تھا جو کہ ایک طویل مسنوی ہے اور دو مختلف بحرین یکجہ ہونے کی وجہ سے اس کا نام مجموع بحرین تھا دونوں رسالے کتاب حضا میں شامل ہے تو ابائی پیشہ جاگرداری معافی الخیراج تھا تا حیات مقتدع مفتی شہر متولی مسجد جامع اور مدرسہ شاہی سلامی سراج العلوم ہے عمر اور صحت نے جب جواب دینا شروع کیا تو آپ نے تولیت مدرسہ اور مسجد شاہی بنائے بابری سنبل اپنے شاگرد رشید اور شاگرد رشید اور صالح حضرت مولانا انوار حسین اسرائیلی کو سونپ دی اور جمعہ و جماعت کا بار بحیثیت نائب امام اپنے بھنج شاگرد رشید حضرت مولانا محمد حسن سنبلی نادر اس زمن کو سونپ مگر جب وہ بسلسلہ روزگار و ملازمت چلے گئے تو امام امامت کی فرائض اپنے داماد و شاگرد رشید مولانا زقاوت حسین رحمت اللہ کو عطا کی اب آئیے ارادت و خلافت مفتی سلام سنبلی کے قطعے سے یہ مہتا ہے کہ آپ نے آلہ حضرت سید رسول شاہ قدس رہول عزیز علیہ رحمہ سے بارہ سو ستاسی حجری میں بیعت کی سید یا امدہ آل رسول شاہ سرف راز و ملک قبول مرشد کامل ہمارا دستگیر دا الاللہ سراج منیر گف آورش آرز با سمع قبول گفت کے ای دست بدست رسول تو اس کے کچھ عرصے بعد آلہ حضرت یعنی سید رسول شاہ بخاری رحمت اللہ نے خلیفہ خاص مقرر کیا اور خرقہ انعیت فرمایا حالانکہ بیعت لینے سے سات سال قبل اظہار فرمایا تو پیر و مرشد نے یہ کہہ کے ٹال دیا تا مفتی تم بہت بڑے عالم ہو چوہ چڑیا کے فتوے دو ہم سے تمہارا کیا کیا علاقہ ہمارا علم دوسرا ہے تمہارا علم دوسرا لیکن مفتی صاحب قبلہ برابر خدمت پیر و مرشد میں حاضر ہوتے اور خدمت انجام دیتے رہے دل آخر سال تک ہر طرح سے دیکھ پرک کر پیر و مرشد نے شاگرد میں لیاقت پائی اور بعد میں سلسلہ بیت میں داخل کر لیا مولانا زقاوت حسین رحمت اللہ علیہ شاگرد رشید مفتی صاحب کے قلم کی زبان سے حضرت رسول شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ اور مفتی محمد عبدالسلام سنبلی کے ماں بین جو الفت محبت تھی اس کو سن لیجی آپ حضرات یعنی آپ کے جو شاگرد تھے مولانا زقاوت حسین صاحب قبلہ وہ بیان کرتے ہیں آپ کے اس واقعے کو پیر مرشد کے اور آپ کے واقعے کو محلہ کوٹ سنبل میں نقل مکان کیا تفصیل اس کی یہ ہے کہ جناب فیض معاب قدوة السالقین زبدت العارفین مرجع خاص عام حضرت مولانا مقتدنا و استاذنا دیکھئے آپ اپنے استاذ کے لئے کیسے الفاظ استعمال کر رہے ہیں حضرت مولانا و مقتدنا و استاذنا مولوی مفتی محمد عبدالسلام صاحب رحمت اللہ علیمت فتو حکم کو خدمت کمال خاصیت حضرت شاہ صاحب میں عقیدت تام تھی اور یہی کیفیت دلہارا بد لہارا باشد حتیٰ کہ جو شخص داخل سلسلہ شریف ہوتا تو جناب پیر و مرشد بازوانہ ہدایت ترجمان اس سے فرماتے کہ مفتی صاحب سے حاصل کر غرض مفتی صاحب اکثر روز مرہ سرائے ترین خدمت حضور میں فیضیاب ہوتے تھے شاہ صاحب موصوف نے اس وجہ سے توجہ خاص بجانب جناب مفتی صاحب قبلہ مفزول فرمائی کہ مضمون اس شعر کا یہ ہے اتحاد یست میامن و تو منو تو نیست میامن و تو آئے آئے جناب مفتی صاحب قبلہ نے عرض کیا اگر رائے والا ہو تو کفش خانہ موجود ہے ہزار ہزار افتخار اس ذرہ بے مقدار کو حضور کے قدوم میں منت لزوم سے ہوگا حضور نے اس وقت اجازت دی گرز و کوٹری جس میں زیارت قدم شریف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سلم کی ہے اور وہیں زیارت موے شریف حضرت سید شہدہ علیہ السلام ہے اور نیزر وہیں زیارت موے شریف حضرت سید الاولیاء غوث پاک رضی اللہ وطال ہے اور وہ مکان منڈب بھی کہلاتا ہے قدوم والا سے معمور نور ہو گئی حضور پرنور نے تخمیناً ڈھائی سال وہاں قیام فرمایا اور مشغول یاد الہی رہے آگے ایک جگہ مولانا زقاوت حسین صاحب رحمت اللہ علیہ رقم طراز ہیں المختصر حضرت پیر و مرشد نے جب یہ ملاحظہ فرمایا کہ خلیفہ لائق و فائق مثل ذات میری کے انتظام امور اتائی الہی کر سکتا ہے اور بہر مختصائق کل نفس ذائق الموت اس مکان سے زیادہ آرام فردوس بری میں معلوم ہوا اول وقت زہر روز پرشمبہ پنج شمبہ ماہ رب الاول کی چوب بیس ویں تاریخ بارہ سو ترانمے ہجری مقدس اس دار فانی سے طرف فل کے جاویدانی کی رہلت فرمائی مکان مفتی صاحب قبلہ جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے اس میں آپ نے وفات فرمائی وقت نظار روح جناب مفتی صاحب قبلہ فرماتے ہیں کہ وہی ذکر شریف سلطان الازکار حضور کی زبان مبارک سے جاری تھا اس شیر کی شکل میں ہے لیللہ الحمد نمریدم ورسیدی رسیدم ودوست آفری یاد بری حمد مردان اے نما مردان اے مارخان چار رویل اول تیرہ سو سات حجری یہ لکھا جس تاریخ میں یہ واقعہ لکھا آپ نے مزار اقدس شاہی جامع مسجد سمبل کے شمالی مشرقی گوشے سے مستثل اہتہ جو کہ اہتہ ستون سمبل کے نام سے معروف ہے آپ حضرات اسکرین پر آپ کا مزار مبارک دیکھ سکتے ہیں اہتہ ستون سمبل کے نام سے معروف ہے اور اس میں اپنے مرشد کے پہلو میں مدفون ہے ماشاءاللہ کیا آپ نے قسمت پائی ہے کہ اپنے مرشد کے پہلو میں آپ آرام فرما ہیں تربت کے سلسلے میں آپ کی وسیعت کے خام رکھی جائے یعنی کچھ رکھی جائے آج بھی اتنے سال ہو گئے ہیں آپ کی قبر کو آج بھی ایسے ہی ہے یہ اسے بھی زندہ کرامت کہا جا سکتا ہے ورثہ و ترقہ دیکھئے آپ آپ نے تقریبا ہزار روپے آمدنی کی سہرائی جائے داد دو واقع حاتم سرائے اور تین مکان پختہ محلہ کو شرقی میں چھوڑے نیذر تقریبا دس ہزار کتب کا زخیرہ بھی تھا جس میں سے آپ کی فاتحہ سوئیم کے بعد آپ کے فرزند و جانشین علامہ مفتی ابوزر نے ایک مکان پختہ اقتہائی سہرائی جائدات اور تقریبا تین ہزار سے زائد کتب اپنی بہن بی بی تنویر النساء کا ترقہ اپنے بہنوی مولانا زکاوت حسین علیہ رحمہ کو دے دیا خلیفہ آپ نے سلسل قادریہ میں اپنے فرزند حضرت مولانا مفتی ابوزر وارسی رحمت اللہ علیہ اور مولانا زکاوت حسین کو اپنے خلیفہ مقرر گیا تھا آدھا تو آدھا تو اخلاق لباس مبارک قد مبارک دراز اور رنگت سرخی مائل گوری اور چشم مبارک بڑی اور روشن تھی نہایت خوبصورت تھے اور سر پر سیاہ اور گتھی رنگ کی دستار بانگتے تھے اور لباس انتہائی موٹا اور ڈھیلا نیچہ کرتا اور چھوٹی موری کا پیجامہ یا تحمد زیبتن فرماتے تھے حلیم اور بردباری انتہائی حلیم اور بردبار تھے بڑی سے بڑی بات پر آپ کو غصہ نہیں آتا تھا شاز و ناز رہی کبھی غصہ آیا تو صرف چشم مبارک سرخ ہو جائے کرتی تھی ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ آپ کے ایک شاگرد نے آپ کی حجوم ایک نظم تحریر کی اور خود آپ ہی آپ کے ہی حضور اصلاح کے لئے پیش کی آپ نے اس نظم کی اصلاح فرما کر کہا کسی کے بارے میں کچھ تحریر کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہوتا بلکہ یہ ہوتا ہے اور آپ نے اس کو مزید ہدایت اتا کی دیکھئے آپ کی مزاق کے لئے ایک نظم تحریر کی اور آپ ہی کے پاس اصلاح کے لے کر آیا ہے لیکن آپ نے اس میں بھی یہ کہا کسی کے بارے میں کچھ تحریر کرنے کا طریقہ یہ نہیں یہ ہوتا ہے جود و سخا سخاوت اور فیض کا یہ عالم تھا کہ اکثر سامنے کا کھانا اور تن کا لباس دوسروں کو عنایت فرما کر شکر خدا آدھا کیا کرتے تھے جناب منشی عبدالقفور انساری صاحب اور ان کے والد الحاج منشی مقصود حسین انساری صاحب مرہوم سے الحاج منور حسین صاحب تھکدار مرہوم نے ایک واقعہ بیان کیا تھا جو دونوں حضرات کی زبانی یوں ہیں کہ ایک مرتبہ تھکدار صاحب حضرت مفتی صاحب قبلہ کی قدم بوسی کے لئے حاضر ہوئے نشست گاہ میں آ کر خادمہ نے کھانا تیار ہونے کی اطلاع دی حکم دیا یہیں لے آؤ کھانا آیا تو ایک سائل بھی آ گیا آپ نے وہ کھانا اس سائل کو کھلا دیا خادمہ نے مزید کھانا لانے کے لئے دریافت کیا تو فرمایا نہیں اب ہم شام کو ہی کھا لیں گے ایک شخص نے عقیدتا محبتا مفتی صاحب قبل سلام سنبلی علیہ رحمہ کی خدمت میں ایک کرتہ بنا کر پیش کیا آپ نے اسے قبول فرمایا خوشی کا اظہار کیا اور اس کے خلوص و محبت کی تعریف کی اس کے بعد حاضرین میں سے ایک شخص سے کہا کہ وہ اس کرتے کو پہن کر دکھائیں انہوں نے پہن کر دکھایا فرمایا بہمدللہ بہت خوب ہے اب تم ہی پہنے رہو ہمارے پاس تو یہ موجود ہے ایسے اور بھی بیشتر واقعات ہیں کہ سائل کے سوال کو آپ حد تل مقدور پورا کر دیا کرتے تھے زہد و تقوی آپ نہایت عابد و زاہد اور متقی تھے پوری شعوری زندگی میں فرض تو کجا ترک سنت کا بھی کوئی واقعہ مشاہدے میں نہیں آیا آج بھی خام تربیت یعنی کچھی تربیت تربیت اس عمر کا بین ثبوت ہے زندہ ثبوت ہے عبادت اور ریاضت آپ کی حیات کا کوئی لحمہ یا کوئی سانس بھی عبادت اور یاد الہی سے خالی نہیں گزرا زاہد شب زندہ دار اور عابد شب بیدار تھے شیکڑو اور عاد و وظائف آپ سے منصوف ہیں صبر و قناعت آپ نہایت سابر و شاکر اور توقل پر گزر کرنے والے تھے زندگی باوجود خندہ پیشانی سے پیش آتے تھے اور اپنی ذات پر اظہار خیال سے اجتناب کرتے اور کبھی زبان بھی کھولی تو کوئی جملہ خود پسندی یا اپنی توصیف کا زبان سے نہ نکال ایک مرتبہ اپنے خلف جان اشین حضرت علامہ مفتی ابوزر سنبلی علیہ رحمہ سے فرمایا تمہارا دور حدیث ختم ہوا اب ہندوستان کے کسی مشہور محدث علم کو بھی اپنی حدیث سنا آؤ صاحب زادہ نے ہندوستان کے مشہور محدثین کے نام گنا کر دریافت فرمایا کہ ان میں سے کسے حدیث سنا ہوں آپ نے جواب دیا یہ تم کو حدیث کا صحیح مفہوم نہیں سمجھا پائیں گے بلکہ مفہوم کو اپنے اپنے عقیدے کے مطابق ہی تان کریں گے اپنے بیٹے حضرت مفتی ابوزر وارسی سنبلی علیہ رحمہ سے فرماتے ہیں کہ تمہارا دور حدیث اب ختم ہو گیا آپ پڑھا کرتے تھے کہا کہ آپ کسی اور محدث کو اپنی حدیث سنا آؤ تو آپ نے سارے جو اس دور کے نامور عالم تھے ان کے نام گنا دیئے تو آپ نے فرما کہ یہ اپنے اپنی عقیدے کے حساب سے حدیث ہیں کھیجتان کر کے تم کو پڑھائیں گے لہذا تم حضرت میا سید محمد نظیر حسین صاحب محدث دیلوی کے سنا آؤ آپ نے فرمایا صاحب زادہ نے استجاب سے کہا کہ وہ تو غیر مکلد ہیں ان کو کیا آتا ہے آپ کی چشم مبارک سرخ ہو گئی اور فرما کیا انہیں اتنا بھی نہیں آتا جتنا تیرے باپ کو آتا ہے اللہ اکبر تعظیم سعداد سعداد کا حد درجہ احترام کرتے تھے اور انتہائی توازے اور خاکساری سے پیش آتے تھے عمرہ عمرہ سے اجتناب برتے اور فقرہ کی تعظیم کرتے اپنے جانشین و فرزند حضرت ابوزر وارسی علیہ رحمہ سے فرمایا کرتے تھے کہ ابوزر مجھے میرے والدین اور فقرہ نے روک لیا ورنہ میں اپنی حدود سے نکل گیا ہوتا اللہ حضرت عالم پناہ وارس پاک عظم اللہ ذکرہ نے ایک مرتبہ حضرت مفتی ابوزر سے فرمایا کہ ہم سنبھل گئے تھے جہاں چکی کپاٹ ٹنگا ہے وہاں سینب جامع مسجد میں ایک عالم مولوی عبدالسلام نامی سے ملاقات ہوئی جو بچوں کو درست دے رہے تھے ہم نے ان کو ایک انسان پایا شاید وہی تمہارے والد تھے ہم ان سے ملاقات کرتے ہی واپس لوٹ آئے یعنی سرکار حضور اشرف العالمین سید وارس علی شاہ آزم اللہ ذکرہ ہو سے آپ کی ملاقات ہے اور آپ کو شرف حاصل ہے کہ آپ نے ان کی زیارت کی ہے کرامات یوں تو آپ کی زندگی کا ہر لمحہ مکمل کرامات ہے کہ تا عمر کوئی خلاف شرع آپ سے سرزد نہ ہوا مگر آپ نے برملا کرامتوں کے اظہار سے احتیاط و استنا بھی فرمایا پھر بھی چند واقعات سے آپ کا صاحب کرامت ہونا ثابت ہوتا ہے جناب عبدالغفور انساری صاحب سنبلی راوی ہیں حاجی منور حسین ٹھیکدار صاحب یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ جمعہ کی نماز کا وقت قریب تھا بارش صدت سے ہو رہی تھی امام جامع مسجد شریف جناب مولوی ذقاوت حسین صاحب نے مجھے مولوی شیخ مسیحت اللہ مسیحت اللہ صاحب کو حکم دیا کہ تم دونوں مفتی عبدالسلام صاحب کو جا کر دیکھو کہ کیوں تشریف نہیں لائے چنانچہ ہم دونوں چھتریاں لے کر چھتریاں تان کر مفتی صاحب قبلہ کے مکان پر پہنچے تو ان کو دروازے پر تیار دیکھا ہم نے ارز کیا کہ حضور نماز کا وقت ہو گیا ہم چھتری لے آئیں تشریف لے چلیں فرمایا ہاں ہاں چلو اور تیزی تیز قدمی کے ساتھ جامعہ مسجد کی طرف رمانہ ہو گئے ہم دونوں نے مفتی صاحب پر چھتری لگانے کی بہت کوشش کی مگر مفتی صاحب ہم سے دو قدم آگے ہی رہے جامعہ مسجد کے دروازے میں پہنچ کر یہ دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی کہ مفتی صاحب کے کپڑے بلکل خوشک ہیں اور ہم دونوں پوری طرح بھیگ گئے اسی طریقے کے اور واقعات ہیں ایک اور واقعہ بھی ہے اسی طرح کہ قبلہ مفتی عبدالسلام صاحب علیہ رحمہ کے انتقال کے بعد شاگرد رشید مولوی مسیحت اللہ صاحب نے بیان فرمایا کہ مجھے یہ خیال ہوا کہ استاد محترم کی تاریخ وفات کہوں بہت کوشش کی مگر ناکام رہا ایک دن مفتی صاحب قبلہ کے مزار پرانوار کے قریب بیٹھا سوچ رہا تھا کہ غنود کی تاری ہو گئی دیکھا کہ حضرت قبلہ مفتی سلام سم علیہ رحمہ تشریف لے آئے اور فرمایا فکر مند کیوں ہوں اس مصرے کو کہ عدد جوڑ لو گفتہ کے مفتی عبدالسلام زندہ ست آنکھ کھلی آداد جوڑے تو سال ویسال نکلا دور دور سے جویان حق و طالبان علم آپ کے در فیض و کرامت پر حضر ہوتے اور مباحث و مناظرے کے دفتر کھلے رہتے بہت سے عیسائی آری سماجی اور دہری علماء و فلوسفر سے آپ کے مرکت لارہ مناظرے اور مباحثے ہوئے مگر آپ ایسی مفصل و مدلل گفتگو فرماتے کہ مقابل ہمیشہ لا جواب ہو کر لوٹے جن جن حضرات نے آپ کے دست حق پرست پر قبول اسلام کیا ان میں سے چند اسمائی اگرامی مولانا زقاوت حسین علیہ رحمہ کی ایک قدیم ڈائری میں ملے ہیں جو یہ ہے نام نام قبل یعنی اسلام سے پہلے ان کا نام تھا چھنگا بقال مسمہ چھنگا بقال اور ان کا اسلام کے بعد میں جو نام تھا وہ مسمہ چھدہ ول بدل کا ہار اور اسلامی نام عبداللہ اور ایک ہدایت اللہ ایک عبدالحق وغیرہ ہم یہ کئی نام ہیں اب انگریزی حقومت سے نفرت آپ کی آپ کے استاد حضرت مفتی صدر الدین شہید دہلوی جو کہ شایان شاہن مغلیہ کے بھی اتالیق تھے ان کو اٹھارہ سو ستاون عیسوی میں ملعون انگریز حکومت نے جرم بغاوت میں جب فانسی دی تب آپ نے سنبھل میں حکومت کے خلاف خطبات دیئے اور اسی زمانے میں کچھ لوگوں نے جگہ جگہ دیواروں پر یہ شیر بھی لکھ گر جا یہ گر جا گھر یہ گر جا گھر یہ گر جا آپ براور عمام الناس کو حکومت کے خلاف انقلاب برپا کرنے کی ترغیب دیتے رہے لہذا آپ کو حکومت کی جانب سے گرفتار کر لیا گیا آپ نے جیل میں ایک طویل نظم بلکھی جس کا ایک شیر یہ ہے ہوں قید میں شیطان کی مشکل پڑی ہے جان کی ہوں قید میں شیطان کی مشکل پڑی ہے جان کی ہر سمت سے بیدار ہے یا مصطفیٰ فریاد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن جس وقت آپ کی پیشی انگریزی حاکم کے سامنے تھی اتفاقا اس دن سر سید احمد خان رحمت اللہ علیہ انگریز حاکم کے پاس آئے ہوئے تھے انگریز حاکم سے مفتی صاحب قبلہ کے بارے میں استفسار کیا اور وجہ معلوم ہونے پر زمانت پر رہا کر دینے کی سفارش کی اور کہا بھلا عالم و شاہروں کی زبان بھی کسی سے رکی ہے لہذا آپ کو زمانت پر چھوڑ دیا گیا آلہ حضرت امام احمد رضا خان سے تعلق آلہ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی سے آپ کا تعلق کیا تھا کتاب سرگزشت و ماجرہ ندوہ میں ذکر ملتا ہے کہ جب حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ نے ندوہ العلوم سے مارکہ آرائی کی ابتدا کی تو آپ ان کے قریب ترین معاون مددگار رہے اور حضرت احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ کی حمایت میں جن حضرات نے فتوے دیئے ان میں مفتی صاحب قبلہ پیش پیش رہے نظر آپ کے ساتھ کئی جلسوں اور مباحثوں میں بھی شریک رہے اور سنبل میں بھی اس کا یہ اثر پڑا کہ سیکڑ اشخاص نے ندوہ العلوم سے برعت کا اظہار کیا اور خود آلہ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے حقیقی مسلک میں داخل ہونے کا اعلان مفتی صاحب کی سرپلستی میں کیا ان اشخاص کے نام بھی مولانا دقاوط حسین احمد اللہ کی ڈاری میں محفوظ ہیں آپ کے اہم واقعات مدرسہ سلامیہ کا قیام حضر شاہ حاتم اسرائیلی رحمت اللہ نے جو شمع علم حدایت روشن کی تھی وہ آپ کے زمانے تک آتے آتے جھل ملانے لگی تھی تین سو سال کی گرد ماہ سال نے اس روشنی کو بالکل دم توڑنے پر مجبور کر دیا تھا آپ نے مدرسہ اس پر لوگوں نے بڑی کتابیں لکھی ہیں واجب التعظیم ممکن خاص رب عزت امکان نبی کے والدین اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں آپ سب سے عالی ہے مقام اہل بیت سب سے عظم احتشام اہل بیت بعد قرآن و حدیث مصطفیٰ سب سے بہتر ہے کلام اہل بیت سب سے بہتر ہے کلام اہل بیت آپ کی وفات مفتی محمد عبدالسلام سنبلی علیہ الرحمن نے تیرہ سو انیس ہجری میں اس دار فانی کو ترک کیا اور مصر تاریخ یہ نکلا کہ عبدالسلام وارث دار السلام بعد بعض متقدین کو بحالت رویا میں یعنی خواب میں یہ تاریخ وفات بھی عطا فرمائی گفتہ کے مفتی عبدالسلام زندہ ست آپ اپنے پیر و مرشد کے بارگاہ میں کچھ اس طرح سے گلہائی عقیدت پیش کرتے ہیں کہ کلیاں سب کے پیر ہیں میرے مرشد پھول کلیاں سب کے پیر ہیں میرے مرشد پھول تارے سارے علیہ سورت شاہ رسول کلیاں سب کے پیر ہیں میرے مرشد پھول تارے سارے علیہ سورت شاہ رسول مرشد ہے میرا محبوب ایسا آفت آگے کہتے ہیں ہے میرا محبوب ایسا آفت جس کے ذرے کا ہے ذرہ آفت وہ جو دیکھے ایک نگاہ کہر سے آسمہ ہو جائے سارا آفت ایک جگہ فرماتے بندہ جب سے تیرے حضور میں ہے تھا جو پردے میں سب ظہور میں ہے خار میں ہے وہی جو نور میں ہے نار میں ہے وہی جو نور میں ہے آپ کا سلسلے طریقت کچھ اس طرح ہیں قبلہ حضرت مفتی مولوی محمد عبدالسلام قادری قبلہ حضرت سید رسول شاہ بخاری رحمت اللہ جن کے دست حق پرست پر آپ نے بیعت کی تھی اس کے بعد نام آتا ہے حضرت قبلہ حضرت شاہ آل احمد رحمت اللہ حضرت سید شاہ نظر محمد رحمت اللہ حضرت شاہ رمضان رمضان اللہ رحمت اللہ حضرت شاہ سیف اللہ رحمت اللہ حضرت شاہ حمزہ رحمت اللہ حضرت سید شاہ آل محمد حضرت سید شاہ ابو ابو برقات حضرت سید شاہ فضل اللہ حضرت شاہ میر سید احمد حضرت میر سید محمد حضرت شاہ مخدوم جمال اولیاء حضرت شیخ زیاؤ الدین قادری حضرت شیخ مخدوم نظام الدین بکاری کاکوروی حضرت شید ابراحیم ارجی حضرت شیخ بحاود دین حضرت میر سید احمد گلانی حضرت میر سید حسن حضرت میر سید موسیٰ حضرت میر سید علی گلانی حضرت میر سید محی الدین حضرت میر سید ابو سالح حضرت میر سید عبد الرزاق حضرت سید السادات قدبت القونین غوس السقلین محی الحق والشرح والدین ابو محمد شیخ عبد القادر الحسنی الحسینی الجیلانی قدر سرہ العزیز رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین یہاں تک آپ کا سلسلہ پیران پیر دستغیر شیخ عبدالقادر تک پہنچ جاتا ہے آگے نام آتا ہے حضرت شیخ ابو سعید مخزومی قدر سرہ العزیز حضرت شیخ ابو الحسن علی محمد بن یوسف قریشی حضرت شیخ ابو الفرح بن یوسف ترتوسی حضرت مخزوم شیخ عبدالواحد عبدالعزید حضرت شیخ ابو بکر شبلی حضرت جنید بغدادی حضرت خواجہ سری سختی حضرت خواجہ معروف قرقی حضرت میر سید امام علی رضا حضرت میر سید امام موسیٰ قازم علیہ السلام حضرت سید سعدات میر سید امام جعفر صادق علیہ السلام حضرت امام محمد الباقر علیہ السلام حضرت امام زین الاعبدین علیہ السلام حضرت سید السادات امام حسین علیہ السلام حضرت سید السادات امام المسلمین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ القریم حضرت سید المرسلین خاتم النبی شفیع المظلمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کا سلسلہ طریقت ہے انشاءاللہ اسی طرح کی ویڈیو لے کر پھر انشاءاللہ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے اگر ایک غزارش ہے آپ سے کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور دوست احباب میں ویڈیو شیئر کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ